مہمانوں کو دعوت دی ہے حسن صدپارہ صاحب تشریف فرما ہے یہ وہ شخص ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت بڑا نام بھی کمایا اور بہت بڑا کارنامہ بھی سر انجام دیا انہوں نے ماؤنٹ ایوریس کو سر کیا ہم نے ان کے حوالے سے خبریں بھی چلائی ہیں اور پھر فیس بک کیو پر میں نے کچھ کمنٹ بھی کیے تھے لیکن it's my great privilege that حسن صدپارہ is sitting here with me اور یہ وہ انٹیوی جس کے اندر میرا اپنا بہت زیادہ انٹرس ماؤنٹ ایوریس سر ہوتی کس طرح ہے حسن صاحب بہت شکریہ مجھے پتا ہے آپ کے پاس آج کے لیے تنے انٹیوز آپ کے ہو رہے ہوں گے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے میں نیچے کیوں آگیا ماؤنٹ ایوریس ایک تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے میری ٹیم کی طرف سے تمام جو ہمارے دیکھنے والے ان کی طرف سے ان کے بھی یہی جو بات ہوں گے تو ذرا بتائیے گا کہ آپ کی achievement ہے کیا کیونکہ میں اگر بتاؤں گا تو اس کے اندر ہوتا کوئی جھول رہ جائے ماؤنٹ ایوریس سر کرنا پہلے بھی سر ہو چکی ہے آپ کے سر کرنا میں پاکستان کے حوالے سے کیا achievement کیا بڑا کام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تعلق بلدستان ست پارہ سے ہے میرا نام حسن ست پارہ ہے تو ہم آپ کا شکر گزار ہے آپ آج میرا بہت بڑا حصلہ افضائی کیا میرا پہلی یہ پہلا موقع ہے کہ آج دو دن سے میں یہ ہر میڈیا کے سامنے آکے میں آج مجھے بولنے کا موقع فرام کیا میں آپ کا شکر گزار ہوں تو ایک پاکستان کے اندر جو ہے ایٹھ ہوزن اباؤ فائی پیک تھے تو میں نے ویڈاوٹ اکسیجن یہ پہلی ریکارٹ ہے پڑا ورلڈ میں ویڈاوٹ اکسیجن ویڈ کے ٹو میں نے سر کر کے ملک اور قوم کا پرچم لہرہ کے ملک اور قوم کا نام روشن کیا تو دو ہزار ٹو تھوزن نائن ٹریل جنوری کو میں نے اسی پلی زرداری کے ساتھ ملاقات کیا تو میں نے اسی پلی زرداری کو یہ درخواست دی کہ جناب میں نے پاکستان کے اندر ایٹھ ہوزن اباؤ سارا پیک کیا ہے میرا اپروچ میں نہیں ہے میں ایک گریب باپ کا بیٹا ہوں میرا علاقہ ہی گریب ہے تو میں نے اس سے اس میں زرداری صاحب کو گزارش کیا تو زرداری صاحب نے میرا حوصلہ عفضائی کیا نمبر نظر رکھے جو بھی جتنے بھی کاشٹ آئے حسن ستپارہ کیلئے دیا جائے کہ حکم فرمایا فرمایا تو آج اللہ کو فضل و کرم سے ایڈریس کیلئے میں نے کتنا کانسٹ آتا ہے پیسے کتنے لیے اس میں خرچہ آئی ہے سر ٹوٹلی باسر لاکھ روپ یہ خرچہ آئی ہے اچھا وہ کس کس چیز کیو پر لگتا ہے وہ پیسہ سر جی اس میں سب سے پہلے نیپال کینٹری کا ریالٹی زیادہ ہے ٹھیک ہے ریالٹی زیادہ ہے ریالٹی کے بعد سارا چیز جو ہے سپنسے اکرمن وغیرہ خریدنا پھوڑ یہ وہ سارا جو ہے وہاں کا خرچہ خریجات سارا انٹر آپ نیپال سے ہوتے ہیں نیپال سے سر چھیک نیپال سے ہو کے پھر ہم نے آگئے چار میرا چار چودھا فالائٹ ٹرانسفر کر کے پھر میں وہاں پہ پہنچ گیا لگلا لگلا سے آگئے ہم پیدہ المارش کی اثر تو اللہ کا کرم ہے یہ اٹھارہ کڑور عوام کی دعائیں میرا ساتھ تھے تو آئیش میں کیوں کامیان نہ ہو اچھا یہ بتائیں کہ اکیپمنٹ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کو سمجھائیں اکیپمنٹ میں یہ سارا چیزیں آتا ہے سر کرمپون سے لے کے کوفلیکشو سے لے کے سورپ کوفلیکشو ستر ہزار روپی اے کے ہے پاکستانی تو اس طرح کی سارے چیزیں اتنا بڑا سٹو ایسپنسی ہے سر منگا ہے تو کم از کم میرے اکیپمنٹ پہ ابھی کم از کم ساڑھے چھے سل لاکھ روپی اے میں میرا سورپ پورا ڈریس آئی ہے میرا اوپر کوفلیکشو کا جو ڈریس آیا تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے اوپر والے نے مجھے موقع بھرام کیا تو آئیش اللہ کا فضل و کرم سے بیس کم سے ڈاڑک ٹیلی میں نے کیم ٹو کیم ٹو تو ڈاڑک کیم ٹھری کیم ٹھری سمیں ڈاڑک بیس کم آج یہ ٹوٹل دو دن میں میں نے ہائی الچوٹ برابر کرنے کے لئے بیس کم ہوتا ہے وہ کتنی بلندی پہ ہوتا ہے وہ پانچ ہزار تین سو میٹر پہ بلند بیس کم جو ہے وہ بھی پانچ ہزار کے اوپر پانچ ہزار تین سو میٹر پہ وہ ہے اس کے آگے جو اس میں اور پہلے کم میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے اس میں ست سو میٹر ہائی ہے کم ون کہا جاتا ہے بیس کم کی کم ون ٹک ست سو میٹر ہائی ہے ہم جو میدانی علاقے والے ہوتے ہیں جن کو پہاڑیوں کا اندازہ نہیں ہوتا ہے وہ جو گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میٹر کیا ہمیں بتا رہے ہیں سات سو میٹر کیا ہوتا ہے سات سو میٹر تو وہ ہوتا ہے میں ایک دن میں بھاگ بھی سکتا ہوں یہ پہاڑی کا میٹر بتائیں پہاڑی کا میٹر یہ ہوتا ہے ہی الچوٹ میں آتا ہے ہی الچوٹ میں آیا ہی à یہ تو بندہ ایک قدم لگانے میں اتنا بڑا دشوار ہوتا ہے کیونکہ اس کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے سانس رک جاتا ہے پورا جسم اس کا بہت بڑا سوس وہ تائے جاتا ہے اس لیے بہت بڑا مشکلات ہوتا ہے تو اللہ کو فضل و کرم سے میں نے بیش کم سے ڈاڑک کیم ٹو گیا کیم ٹو سے ڈاڑک میں کیم ٹری گیا وہاپس بیش کم آ گیا بیش کم آنے کی بعد میں نے تیرہ دن میں نے ویڈ کیا ویڈر کا رپورٹ کی پیچھے میں دوڑتے رہا کیونکہ ہمارا پاس ویڈر رپورٹ کی کوئی کاشٹ کا کوئی انفرمیشن نہیں تھے تو ہم نے وہاں پہ فارنر جو ہے دنیا کا فارنر آئے ہوئے تھے ان سے میں نے موسم کا ان کے پاس جو فارنر آئے ہوئے تھے ان کے پاس کس طرح انتظام تھا کہ موسم کا حال آپ کو پتہ جائے ان کے پاس یہ ہے سر وہاں پہ جو ہر اپنا اپنا کنٹری میں وہ ادھر وہ کیا کہتے ہیں پینسے ڈالر بھرا کے آتا ہے فوکس والوں کے پاس ٹھیک ہے ان سے وہ لمبر اور یہ ایمل وغیرے لیتا ہے سر وہ ہر وقت وہاں پہ کمپیٹرائز میں وہ چیک کرتا ہے ان کو ڈیلی موسم کا سیکلائٹ فون کے ذریعے آپ کو پاس ایسی کوئی سہولت نہیں دی میرا پاس تو ترائی تھا لیکن ہم کس سے کنٹک کرتا کیونکہ میں نے کسی کنٹری میں یا اپنا پاکستان میں جو ہے میں نے وہ نظام نہیں تو میٹ والوں کے ساتھ آپ رابطہ نہ کرتے میٹ والے نہ بتاتے آپ کو ہمیں ان کی پاس ہمارا لمبر نہیں تھا سر تو ان کو نہیں دیا تھا ان کا لمبر ہمارا پاس نہیں تھا اس لیے مجھے مشکلات ہو جئے سر تو دس کو میں نے واپس آگیا سر سب کو میں نے واپس آگیا واپس آنے کے بعد دس تاریخ کو میں نے الیون ٹین کو اور الیون ٹول کو موسم صاحب ہے کہ کر مجھے موسم کا رپورٹ ملا سر تو میں نے مو کیا اللہ کو فضل و کرم سے ڈاڑک ٹیلی میں بیش کم تو کیم ٹو کیم ٹو تو ڈاڑک کیم پھور گیا سر ست ہزار نو سو پچاس میٹر پہ گیا تو شام کو جو ہے سارا فرنر جو ہے اوپر چڑنے لگے تو میں نے ویٹ کیا میرا ساتھ ایک شرپا تھا میں نے اس کو کہا کہ آپ تھوڑی دیر رکھو تو پھر ہم مو کریں گے تو پھر آدھا ایوریس پہ پہنچ گئے تھے سارا فرنر کم از کم تھے سر اس میں کوئی سنتالیس اٹھتالیس فرنر جو جارے تھے فرنر جو آپ کہتے ہیں اس نے مراد کیا کس کس ملک سے تھے ہر کنٹری کے تھے سر اس میں ہر کنٹری یہ ایسا کوئی کنٹری باقی نہیں تھا کہ اس کنٹری کا نہیں ہی کہنا یہ جو ایکسپیڈیشن ہوتی ہے فرنر بلکل سارا کتنے لوگ تھے آپ نے بتایا تو وہاں پہ تھے سر کوئی ساٹھ سو اپر اسپیڈیشن تھے ایک اسپیڈیشن پہ دس بھی ہوتا تھا سر ممبر ٹول بھی ہوتا تھا ٹین بھی ہوتا تھا نائن بھی ہوتا تھا ایڈ بھی ہوتا تھا اس طرح کے مختلف تھا ان کے ساتھ جو ہے پانچ ممبر نے بارہ شرپہ ایس کیا تھا نیپالی ٹھیک تو میرا ساتھ ایک شرپہ تھا تو اس شرپے کی ساتھ میں نے شرپے کیا ہوتا ہے شرپہ جو ہائی پورٹر ہوتا ہے جو لگچ وغیرہ جو اوپر کرتا ہے سر اٹھا کے لے کے جاتا ہے وہ کیم ون کیم ٹو کیم تھری کیم فور کے لیے ہلوپ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ کو فضل و کرم سے ہم رات کی نو بجے مو کیا سر اوپر ٹاپ کے لیے تو سو سمیٹ کہا جاتا ہے سر سو سمیٹ کی قریب پہنچ گیا تو اتنا بڑا دمدمہ اور موسم کا بہت بڑا موسم خراب ہو جائے سر برباری بھی ہو رہے تھے اچھے سر یہیں پہ رک جائیں آپ کیونکہ آپ تو یہ کام کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں کہ اس طرح لوگ پانی پیتے ہیں آپ کے لیے تو آسان ہے یہ بات کرنا کہ موسم خراب ہے یہ خراب موسم کیا ہوتا ہے وہاں پر اوپر خراب موسم کیا ہوتا ہے بادل آتے سر ایک تو برباری ہو رہا ہے برباری ایک تو ہوا جادہ تیز ہوتا ہے سر ہوا کا سپیٹ تھے سر اسی اور پچہتر کی درمیان ہوا کا سپیٹ تھے بندے کو آدمی کو اٹھا کے لے جانے کا سخت خطرہ تھا تو سارے فارنر پینتالیس سے اوپر فارنر ہر کنٹری کا سارا واپس ہو گیا میں نے اس رب کے ساتھ جو ہے میں نے ادھر وعدہ کیا سو سمٹ کہا جاتا ہے سر اس میں میں رک گیا رکنے کے بعد میں نے سوچا ہم ایک گریب بندہ ہے ہم دوبارہ مجھے یہاں پہ آنے کا میرا پاس گنجیش نہیں ہے مجھے کون دے دیں گے اس طرح کی دوبارہ سپانسر تو میں نے اس رب کے ساتھ وعدہ کیا یا رب یا میری جان لے لے یا میں اور میرا پاکستان کا پرچم ایوریس کا ٹاپ پہ پہنچا میں نے ایک فیصلہ کیا سر فیصلہ کرنے کے بعد میں نے آگے موک کیا اس جگہ پہ جب آپ یہ تمام ذہن میں بنا رہے تھے جب سوچ رہے تھے تو اس وقت آپ کے اکیلا تھے میرا پیچھے کوئی چھے نفر تھے سر انڈیا نے ایک اومن تھی نیپالی چار شرپت تھا میں لگا کے چھے نفر پاکستان پینتالیس نفر واپس ہو گیا واپس ہونے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا میں نے تو ہر حال پہ جو ہے اس رب کے ساتھ وعدہ کیا میں نے ہر حال پہ ایوریس پہ جانا ہے ٹاپ پہ جانا ہی جانا ہے پاکستان کا پیارہ پرچم لہرہ کے ملک اور قوم کا نام روشن کر کے بعد میں ادھر سے نہیں جانا ہے میں نے رب کے ساتھ وعدہ کیا پھر میں ادھر سارے رک گیا پھیلے رکنے کے بعد میں پہلے مو کیا آگے کے طرح میں نے مو کیا سر سٹارٹ ہونے کے بعد پیچھے سے دوسرے بھی ان کے لئے بھی حصلہ آ گیا حصلہ آ گیا میرے پیچھے سے وہ بھی نکل گیا سن دیکھا کہ یہ جا رہا ہے آپ کے حصلے سے ان کو حصلہ ہوگی حصلہ آ گیا پھر ہم ٹاب پہ پہنچ کے جو ہے اللہ کو فضل و کرم میں پاکستان پر چاہتے ہیں پھر آپ اتنی جلدی ٹاپ پہ پہنچیں آپ اتنی جلدی ٹاپ پہ جب پہنچیں یہ جو آخر میں آکے یہ جو تگو دو ہوتی ہے جسم کی اوپر دباؤ آپ نے بتایا کہ سردر بھی ہوتا ہے آکسیجن نہیں ہوتا جب آکسیجن نہیں ہوتی تو آپ کس طرح کم ہوتی ہے تو آپ کس طرح جسم کو کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں جسم تو انہیں حسار کرتا ہے وہ محول سازگار نہیں ہے آپ کی ٹانگیں تھک گئی ہیں آکسیجن نہیں جاری پھرپڑوں کے اندر اس طرح سے سر میں درد ہے موٹیویٹ کس طرح کرتے ہیں جب جسم ساتھ نہیں دے رہا ہوتا سر جی اس میں ہمیں سستی بھی آتا ہے تھکاوٹ بھی ہوتا ہے ہم وہ تارگٹ جو تے کرتا ہے ہمارا پورا جسم اور دماغ اور سب دل سارا مانتا ہے کہ وہ سٹاپ ہر حال پہ جانا ہے ہم اپنا جانت کا پرواہ نہیں کرتا ہے ہمارا پرچم جو ہے سر ٹاپ کے اوپر پہنچنے کے بعد ہمارا جان سے چلا گیا تو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے قوم اور ملک کا پرچم لے رہا ہم جس مشن کے لئے جا رہا ہے اس مشن پر نہیں پہنچیا ہمارا باقی سر میں بھی درد ہوتا ہے تھکاوٹ بھی ہوتا ہے سانس بھی رکھتا ہے جی ذریعہ ہے اس جگہ تک پہنچنے کا وہ آپ کا جسم ہے نا اب وہ تھکا ہوئے اب اس کو موٹیویٹ کیا زین بناتے ہیں ہم تھوڑا سا سلو کرتا ہے سر کبھی ہم ایک میلٹ بھی ریش کرتا ہے آرام آرام سلو سلو بھی ہم ریش کرتے 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 ہم مو کرتا ہے سر آگے کی طرف میں بریک لیتا ہوں ناظرین ہمارا پاس حسن صدپارہ صاحب موجود ہیں اور وہ قصہ بتا رہے ہیں جو عموما خبروں کی عمومیت کی نظر ہو جاتا ہے یہ سر کرنا ہوتا کیا ہے کس قسم کا جذبہ چاہیے کس قسم کا کیریکٹر چاہیے کس قسم کی ڈیٹرمنیشن چاہیے اور کیا سہولیات بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں وہ ممالک جن کے پاس سہولیات بہت ہے انہوں نے ایکسپیڈیشنز بنائی وہ کامیاب نہیں ہوئے تو صدپارہ صاحب کس طرح کامیاب ہوگئے مزید تفصیلات لیں گے آفٹر دس پریک